اسلام علیکم وہ بہت مایوس ہوا اور سنگل کی طرف نکل گیا جب اس کی زوجہ اس کی پائپ اچھتی وہ نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ چککی کی طرف گئی اور اس کے حصے جو چککی کا پاڑتا ہے اس کے حصے کو اوپر رکھ دیا پھر وہ تندور کی طرف گئی اور پڑوسیوں کی وہ دکھانے کی گرس سے اس میں آگ لگا تاکہ ہی پڑوسی میں دیکھتے اس کی جو ہے مزاگ ہو گئے پھر عرض گزار ہوئی کہ یا اللہ ہمیں کیب سے روضیتہ فرما اور اس کی دعا اتنی دن سے دعا تھی کہ اس کی دعا بردہ الہی میں مقبول ہو گئی چنانچہ جب اس نے دیکھا تو چککی کی کہ نتلا باگ جو چککی کا نتلا باگ ہوتا ہے اس میں جو پیالہ رکھا تھا وہ آٹے سے مٹھ کرتا اور جب تندور کی طرف گئی تو اسے بھی روڑکیوں سے بھرا ہوا پایا جب وہ شخص دھل لڑا تو پوچھا اپنی بائی پس نے پوچھا کیا تمہیں میرے جانے کے بعد خوش ملا اس کی بی بی نے جواب دیا کہ ہاں ہمیں اپنے رب کی جانب سے رزق عطا ہوا ہے کہ اللہ نے یہ سن کر وہ شخص چککی کی جانے کیا تو واقعی آٹے سے بھرمود آیا اس نے چککی کا اوپر کا پانی جو حصہ تھا اٹھا کر ایک در اپنے کیا جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پیشا اگر وہ شخص چککی کا حق جتنی کا جو حصہ تھا نہ اٹھا تھا تو وہ چککی قیامت تک ہوتی رہے اللہ علیہ وسلم اور یہ جو کتاب ہے جو ہے مسند احمد بک نورانی واقعہ پیش نفر اینکی پائے خدا دعاو میرے اللہ علیہ وسلم اوہ نیگاہی کرم ہم پہ سو تاہی دی اوہ نیگاہی کرم ہم پہ سو تاہی دی پہل کرو درو درو سلاح تاہی داری حرم تم پہنک کروڑو درودو سنام تاجی تارے ہرم تم پہنک کروڑو درودو سنام